بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹورینٹس کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو دنسٹی میں پاسنگ کرائیٹریہ کیا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو دنسٹی میں کون سا رول یوز کیا جاتا ہے پاسنگ کرائیٹریہ کے لئے یس یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا رول ویڈیو دنسٹی میں استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کے پاسنگ کریٹریہ کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کے علاوہ اگر آپ جی جاننا چاہتے ہیں کہ ویچری نسجی سے آپ کس طرح سے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں مجود لنک کو اپن کریں اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ کون کون سی ٹیکٹس اور ٹپس یوز کر کے اپنے جو گریڈ سے ان کو بہترین بنا سکتے ہیں اور آپ اگر پڑھتے بھی ہیں تو آپ کے مارکس اچھے نہیں آتے تب بھی اس میں آپ کو بتایا گیا کہ کون سی گلتیاں آپ کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے مارکس کم آتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ویو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسی ہمارے کوئی بھی اپلوڈ ویڈیو ہوتی ہے تو آپ کو سب سے بہلے ریسیو جی ویچری نسٹی میں ٹوئنٹی پرسنٹ رول فور پاسنگ یوز کیا جاتا ہے اس میں تین طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہوم بیسٹ ایکٹیوٹیز میٹ ٹرم اور فائنل ٹرم تو آپ کا جو ہوم بیسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اسائنمنٹ ہوگے جی ٹی بیس قویزز اور میٹ ٹرم ان کا ملا کے آپ کا اگر ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور فائنل کا ٹوئنٹی پرسنٹ اوورال ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ پاس کنسیڈر ہوتی ہیں ویچری نسٹی کے اندر اس کے علاوہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے مارکس کی جو اسائنمنٹ کا پارٹ ہے اس میں فیفٹین پرسنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کے کوئیسز جی ڈی بیس بھی شامل ہوتے ہیں اور جو میٹ ٹرم ہے وہ تھرٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے اور جو فائنل ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گیا تو اس میں آپ نے جو اسائنمنٹ اور میٹ ٹرم ان دو کے اندر آپ کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اور فائنل میں الگ سے آپ کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہونا چاہیے تو پھر آپ پاس کنسیڈر ہوتے ہیں انہوں نے چار طرح کے کیسز ہمارے سار شیئر کی ہیں اس میں نمبر ون پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اسائنمنٹ اور میٹ ٹرم دونوں میں اباب ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور فائنل ٹرم میں بھی آپ کے اباب ٹوئنٹی پرسنٹ ہے مگر آپ کا اگر اوورال فورٹی پرسنٹ سے کم ہے تو پھر بھی آپ فیل کنسیڈر ہوں گے جس طرح کے اسائنمنٹ اور میٹ میں ایٹین پرسنٹ اور فائنل ٹرم میں سیونٹین پرسنٹ انہوں نے لیا ہے اوورال کا مطلب ان کا فیفٹی پرسنٹ کا ایٹین پرسنٹ اور فائنل میں جو فیفٹین پرسنٹ ہے وہ بھی سیونٹین پرسنٹ تو یہ اباب ٹوئنٹی پرسنٹ بن رہا ہے جو رول ہے اس کے مطابق مگر یہ لیس دین بن رہا ہے فورٹی پرسنٹ جو ٹوٹل ہم لوگ ان کو کرتے ہیں سترہ اور اٹھارہ کو تو یہ تھرٹی فائی پرسنٹ سکور بن رہے ہیں تو لیس دین ہے فورٹی پرسنٹ سے تو اس لئے فیل کنسیڈر ہوں گے اسی طرح کیس نمبر ٹو انہوں نے دیا ہے کہ اسائنمنٹ میٹر میں آپ کے تین چار پرسنٹ ہے ٹوٹل سات پرسنٹ بنتا ہے اور فائنل میں اگر آپ تھرٹی فائی پرسنٹ لے لیتے ہیں مینز کہ اوورال آپ کے مارکس جو ہیں وہ فورٹی ٹو پرسنٹ بن جاتے ہیں مگر پھر بھی آپ فیل ہیں کیونکہ آپ نے اسائنمنٹ اور جو آپ کمیٹ تھا اس میں آپ نے مارکس کم لیے اس میں بہت سارے سٹوڈنٹ اس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ پڑھتے نہیں ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کو نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ چلیں فائنل میں سب دیکھ لیں گے مگر ایسا اپنے ہرگز نہیں کرنا ورنہ آپ کو یہ اس کا خمیازہ بھگت نہ پڑے گا اسی طرح بہت سٹوڈنٹ جو اپنی اسائنمنٹ اور کوئیزز اور میڈ ڈرم کو اچھا سے اٹیمٹ کر لیتے ہیں مگر فائنل ڈرم کو اچھا سی اٹیمٹ نہیں کر سکتے تو پھر بھی آپ فیل کنسیڈر ہوں گے کیونکہ آپ کا جو فائنل تھا وہ آپ اپنے فیل کر دیا تو لاسٹ والے کیس میں آپ کے تمام جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ نے ابو 20% لیا اور آپ کا جو فائنل تھا اس میں بھی ابو 20 ہے اور اوور آل بھی آپ کا 20% سے 40% سے ابو ہے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے اور میں جاتے ہوئے آپ نے اسائنمنٹ کوئیزز اور جی ٹی پیز ان کو اچھے سے کرنا ہے میٹ ٹرم اور فائنل ٹرم وہ تو آپ آٹومیٹی کرتے ہیں جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ کے مارکس بن رہے ہوتے ہیں تو اس چینل کے اوپر میں آپ کو پیلکٹیزم کس طرح یونیک ہوتی ہیں ان کے مارکس فل ملتے آپ کو پیلکٹیزم کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں تو میں اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ دو تین میتھرز جن کے ساتھ آپ اپنی اسائنمنٹ کو یونیک بنا کے شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے کس طرح سے اسائنمنٹ بنانی ہے وہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی چینل کے اوپر تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کی سپورٹ ہماری موٹیویشن ہوگی thank you so much اللہ حافظ